نمسکر دوستو سیلیکشن کمیٹی نے جیسے ہی اس بات کی گھوشنا کی کہ روحید شرمہ ٹی ٹوینٹی کے بعد ون ڈے کپتان بھی بنائی گئے ہیں اس کو لے کر بحث شروع ہو گئی ہے اور کئی دگجوں نے اس کو لے کر بڑا بیان دیا ہے یہاں دوستو آپ کو بتائیں گے کس نے کیا کہا تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی روحید شرمہ کے کپتان بننے سے خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں دوستو آل انڈیا سینئر سیلیکشن کمیٹی نے بدوار کو دکشن افریقی دورے کے لیے بھارتے ٹیسٹ ٹیم کی گھوشنا کر دی اور ساتھ ہی اس کا بھی اعلان کیا کہ ٹی ٹوینٹی ٹیم کے بعد ون ڈے ٹیم کی کپتانی بھی روحید شرمہ کو سوپی جائے گی اس کے بعد سے اس بات کو لے کر بحث چھل گئی ہے کہ کیا ویرات کولی نے ون ڈے ٹیم کی کپتانی چھوڑنے سے منع کر دیا تھا جس کے بعد سیلیکشن کمیٹی نے یہ فیصلہ سنایا آپ کو بتا دیں گی ویرات نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس سے ٹھیک پہلے سوشل میڈیا پر اعلان کیا تھا کہ اس آئی سی سی ٹورنمنٹ کے بعد وہ ٹیم انڈیا کی ٹی ٹوینٹی ٹیم کی کپتانی چھوڑ دیں گے لیکن ون ڈے اور ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بنے رہیں گے حالانکہ کچھ مہینے بعد ہی انہیں ون ڈے ٹیم کے کپتان کے پس سے بھی ہٹا دیا گیا کرک ٹریکر کی خبر کے مطابق ویرات نے ون ڈے کپتانی چھوڑنے سے منع کر دیا تھا اور اس کے باوجود رویت کو نیا ون ڈے کپتان گھوشت کر دیا گیا ہے سیلیکشن کمیٹی نے جیسے ہی اس بات کی گھوشتنا کی کہ رویت شرما ٹی ٹوینٹی کے بعد ون ڈے کپتان بھی بنائے گئے ہیں اس کو لے کر بحث شروع ہو گئی ہے کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وائٹ بال کرکٹ کے لیے ایک ہی کپتان ہونا اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ اس سے آپ کو آنے والے ٹورنمنٹ میں ایک ٹیم بنانے کے لیے آسانی ہوتی ہے اسی کے ساتھ دوستوں وریندر سہواگ نے بھی اس پر بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹوینٹی میں اگر آپ کو بہتر ٹیم بنانی ہے اور آنے والے دوہزار بائیس وشف کپ کو جیتنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے ایک اچھا کپتان رکھنا ہوگا جس کے آقلے بھی صحیح ہوں اور اس چیز میں ورات کولی سے بہتر روحیت شرما ہے بھارتی ٹیم کو اگر اگلا وشف کپ جیتنا ہے تو کپتان چینج کرنا پڑے گا اور بھارت کے کرکٹ بورڈ یعنی بی سی سی آئی نے بہترین گوچنا کری ہے انہوں نے اچھا ڈیسیجن لیا ہے کیونکہ ٹی ٹوینٹی میں اپار سفلتا اور ورات کولی کے اوورلوڈ کے قارن ورات کولی نے خود کپتانی چھوڑی اور ورات کولی کے آقلے بھی کچھ خاص نہیں رہے ہیں ورات کولی کپتان کے طور پر پچھلے کچھ ٹورنمنٹس میں ایک بھی ٹورنمنٹ بھارت کو نہیں جتا پائے ہیں وہیں دوستو مشہور کمنٹیٹر ہرشا بھوگلے نے کئی ٹویٹ کرتے ہوئے اس فیصلے کو لے کر اپنی رائے ساجہ کی ہے بھوگلے نے لکھا ساؤت افریقہ کے لیے ٹیم کی گھوشنا سے زیادہ مہت پونڈ یہ تکتہ ہے کہ روحی چھرما ٹی ٹوینٹی اور ونڈے کرکٹ کے کپتان ہیں اس پر شروب سے یہ دوہزار تیس کے لیے آگے دیکھ رہے ہیں اپنے ٹویٹ میں ہرشا نے آگے لکھا ورات کولی کتنے بھی مہان کھلاری ہوں یہ سمیں ان سے بات کرنے کا ہے وہ نقصان کی بھاونہ محسوس کرتے ہوں گے دو کپتانوں کے ساتھ یہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے جب دونوں سب ہی پراروب کھیل رہے ہوں اور یہ مہت پونڈ بھی ہے درویٹ کولی اور روحیت کمفرٹیبل ہیں اور ان کے کومن ویجن ہیں اس کے بعد گوتم گمبیر نے بھی روحیت شرما کے کپتان بننے پر بڑا بیان دیا ہے گمبیر نے کہا روحیت شرما کا کپتان بننا آنے والے سمیں میں تہتا اور شاید ورات کولی کے بعد روحیت شرما ہی کپتانی سنبھالتے لیکن ورات کولی نے اپنا آورلوڈ کو دیکھتے ہوئے بہتر نرنے لیا ہے وہ صحیح سمیں پر ایک بہترین وکلپ کپتانی کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں انہوں نے سوچا کہ آنے والے سمیں میں روحیت شرما کو ہی کپتانی دی جائے وہ ٹیم کو بہتر پرستیتی میں نکالنا بھی جانتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سب کو سمجھنا بھی جانتے ہیں وہیں دوستو پاکستان کے پور تیز گینباز شوئے بختر نے اس فیصلے کو ماسٹر سٹروک بتایا ہے انہوں نے کہا سپلٹ کیپٹنسی ایک ماسٹر سٹروک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ورات کولی کو مکت کر سکتا ہے لیکن یہ مہتپون ہے کہ اسے سمویدہ چھیلتا اور دیکھ بال کے ساتھ آگے بڑھایا جائے روحیت اور ورات پراؤڈ اور میچے اور بھارتی کھلاری ہیں اور مجھے یقین ہے کیوے ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھائیں گے اس ٹیم کے پاس اب مدھے کرم میں بھی اچھے وکلپ ہیں جو پہلے چنتہ کا وشہ تھا اور تیز گینبازی میں بھی کافی گہرائی ہے اور اب روحیت شرمہ کے کپتان بننے سے یہ ٹیم اور بھی خطرناک ہو گئی ہے تو دوستو آپ کے حساب سے روحیت شرمہ اور ورات کولی میں سے کون ہے بہتر کپتان ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے والا